میرے بھائی میں آپ سے ارس کر رہا تھا کہ جو لوگ لڑتے ہیں جو لوگ جدہ جہد کرتے ہیں انہی کی بات سنا جاتا ہے آپ بولیں گے کیا کس کی مثال دو اس کی مثال یہ ہے اس کی مثال وہ کسان ہے جو دھائی مہینے سے پنجاب اور ہریانہ کے ویڈر پر بیٹھا ہوا ہے اس کی مثال وہ ہے وہ کسان جو آج وہاں پر بیٹھا ہوا ہے ویسٹرن یوپی کے بارڈر پر اور تین سو سے زیادہ موڈی سرکار کے پاس امپی ہے بھارت کے کئی ریاستوں میں بی جے پی کی سرکار ہے مگر کسان روڈ پر نکل کر آیا احتجاج کیا پریوار پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سبق کیا ہے پریغام کیا ہے کہ احتجاج کرنا جمہوریت کے لیے ضروری ہے کسانوں نے ہم کو بتا دیا احتجاج کیے تو معلوم ہوا کہ حکومت پریشان ہو جاتی ہے تو اس لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ حرکت کرنا پڑے گا زندہ اگر ہے تو زندگی کا ثبوت صرف خاموش بیٹھ کر ایک میں حاصل آنے سے نہیں دیا جاتا زندہ ہے تو زندگی کا ثبوت دینا آئے تو احتجاج کرنا پڑے گا صدا احتجاج کو پلند کرنا پڑے گا ضمیر کی آواز پر اپنی زبان سے نعرے لگانا پڑے گا اگر دل جلتا ہے تو اپنی زبان پر لاکہ حکومت کے ایوانوں میں بتانا پڑے گا نائن صافی نظر آتی ہے تو نائن صافی کا جمہوری طریقے سے خاتمہ کرنا پڑے گا حق چاہتے ہو تو یاد رکھو صرف پکارنے سے کوئی حق نہیں دیتا کہ میرا حق دے دو حق دے دو حق کو لینا پڑتا ہے اگر تو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر تم کو تمہارا حق نہیں دیتا تو جمہوریت تم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ان ظالموں سے اپنے حق چھینو اور تم میدان کو جمہوریت کو مضبوط کرو میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ پیغام میں آپ کو دینے آیا ہوں کہ جہاں تک کسانوں کی بات ہے میں مداباد سے بھی ہمارے کسان بھائیوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی جد و جہد حق و جانب ہے آپ کے مطالبات بلکل صحیح ہیں جو دین قانون نرندر موڈی کی سرکار نے بنائے وہ بھارت کے سنبیدان کے خلاف ہے ایگری کلچر سنبیدان میں سٹیٹ لسٹ میں آتا ہے اور نرندر موڈی کی سرکار کو کوئی اخیار نہیں تھا کہ وہ اس قانون کو جو سٹیٹ لسٹ میں آتا اس پر خوانین بنا سکے ایگری کلچر منسٹر بولتے ہیں تو مرض آپ اس میں کیا کالا ہے دکھاؤ اور ایک کالا اس میں یہ ہے کہ بھارت کے سنبیدان کے خلاف ہے جو قانون بنانے کا اختیار آپ تو نہیں ہے آپ کیسے بنائے ہو قانون اب جو کسان اتجاز کر رہے تو بولے یہ قالستانی ہے کیونکہ وہ پر سیکھ ہے وہ قالستانی ہو گیا وہ کسان جو گھنٹوں کھیت میں رہتا ہے پسل اگاتا ہے تاکہ آپ اور ہم کھا سکے وہ خالستانی ہو گیا آدیواسی دلت نقسل ہو گیا مسلمان جہادی ہو گیا اب بچے کون بچے خالی موڈی جی وہی دودھ کے دھولے ہیں ہم سب کناگار کوئی ہی نہیں نا آپ اب موڈی جی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اتجاز مت کرو میں جو گیان دیتا ہوں وہ گیان کو سنو میں من کی بات بولتا ہوں سن لو عمل کر لو موڈی جی من کی بات سننے سے غریب کا پیٹ نہیں برتا من کی بات سننے سے کسانوں کا غم دور نہیں ہوگا من کی بات سن سن کے ہم بور ہو چکے ہیں اب آپ کسانوں کی من کی بات سمجھو اگر موڈی جی انصاف کرنا چاہتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ میں گدرات کی غریب پریوار سے اٹھ کر آیا ہوں اگر آپ غریبوں کا غم سمجھتے ہیں تو اپنے گھر میں ان کسانوں کو بلائیے جس طرح اپنے براک اوباما کو بٹھا کر اپنے ہاتھ سے چائے پلا کر اوباما کو دیا اچھا کیا مہمان تھا جب آپ مہمان کو بلا کر چائے پلا سکتے ہیں ارے یہ تو بھارت کے کسان ہیں نا موڈی جی آپ ان کو بلائیے اپنے گھر میں ایک دس بارہ کو بلائیے چائے پلائیے ان کو گھرے سے لگائیے اور اسے بطلا کہیے کہ ہم تمہارے غم کو سمجھتے ہیں اب تمہارے ہاتھ میں آسو نہیں آئے گا دیکھو وہ کسان آپ کو اپنے گھوٹ میں بٹھا لے گا اپنے سر پر بٹھا لے گا موڈی جی آپ کسانوں کے اس تکلیف کو آپ کی حکومت کو سمجھنا پڑے گا لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کسان کا نیتہ رویا تو پورے کسان جذبات میں آگئے میرے بھائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جس کی عزائم میں سچائی ہوتی ہے جو اخلاص کی بنیاد پر کام ہوتا خدرت اس کی مدد کرتی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسان اٹھے گا اور کسان اٹھا ہے اچھا ایسا اٹھا ہے کہ نرندر موڈی کی سرکار کسانوں کو روکنے کے لیے کیلے لگا دیئے کیلے لگائے پولیس کا کام لائن اڈر کا پولیس ہائیوے کھوڑ رہی ہے دلی پولیس ہائیوے کھوڑ کے کیلے لگائے اور پولیس والوں کو وہ لمبے لمبے کیا بولتے وہ آئرن کے راڈ کی ہے موڈی جی آپ سے ایک اپیل کر رہا ہوں برامت مانیے اگر یہی کیلے آپ لداخ میں لگا دیتے تو چین کی پہنچ نہیں آتی یہی آپ کھوڑ کے لگ دیتے تو گلوان میں پی پی ای ٹیم پہ آج بھی ہم جا کر اپنی فوج کو بھی جا سکتے تھے موڈی جی مہا پر کیلے نہیں لگایا آپ نے کیوں کیوں نہیں کیا آپ نے لداخ میں اٹھارہ بھارت کے سینہ کے لوگ شہید ہو گئے پدھان منتری اگر چھپا نز کا سینہ آئے تو چین کو سبا سکانا تھا اے بی پی گنگا خبر آپ کی زوا آپ کی جا سکتے تھے کھوڑ کے لگا زوا آپ کی نز واقع فش بی پی ایر رژہ ڈی 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 ڈی